بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک دو سرے کے احساس کی بنا پر خود غرضی اور لالچ سے دور رہتے ہوئے خوش بوار زندگی گزارے ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص مومن نہیں جو خود چکم سیر ہو کر رات گزارے اور اس کا پروسی اس کے پہلوں میں پھوکا ہو اور اسے اس کا علم بھی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کچھ نعمتوں کو ایسی قوموں کے لیے اس وقت تخاص کر رکھا ہے جب تک وہ بغیر کسی اقتحاد کے بوقت ضرورت مسلمانوں کے کام آتے رہیں اور جب وہ اس سے اقتحاد کا شکار ہوں تو اللہ تعالی وہ نعمتیں دوسری قوموں کی طرف انتقل کر دیتا ہے اور جب عام حالات میں بھی ان دینی انسانی اور معاشر کی اقدر کا تمام لوگوں سے مطلبہ کیا گیا ہے تو مشکلات اور بہران کے وقت ان کی احمیت اور سواب میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور خاص طور پر جب ان کا تعلق کمزوروں اور ایسے نونگوں کے ساتھ ہو جو زیادہ توجہ کے مستحق ہیں اور اگر فقیر کو صدقہ دینے سے صدقہ کا سواب ملتا ہے تو رشتہ دار کو دینے سے صدقہ اور صلی رحمی دونوں کا سواب حاصل ہوتا ہے والدین کے حقوق اور ان سے حسن سلوک ایسا عمل ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان کے ساتھ کامل نیکی کرنے اور ان کی تقریب کا حکم فرمایا ہے جس کی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وقضا ربک ان لا تعبدوا الا ایاهو بالوالدین احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب رحمهما كما رب يعني صغيرا اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کو صفح کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باب کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں برحابے کو بھج جائیں تو انہیں اف تک مت کہو اور انہیں مت جھرکو اور جب سے بات کرو تو بری تعظیم کے ساتھ بات کرو اور رحمت و محبت سے ان کے لئے توازو انکساری کے ساتھ پرجوکا دو اور عرض کرو کہ اے میرے بروردگار ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے پالا جب میں بچہ تھا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین سے حسن سلوک فطرت سلیمہ والو کا طرح امتیاز ہے اور اسی پر تمام آسومان شریعتوں کا اتفاق ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا اور ان میں سے اللہ کے نبی حضرت یحی علیہ السلام ہیں جن کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا اور وہ اپنے والدین کی خدمت گزار تھے اور وہ جابر اور سرکشنات تھے اور اللہ تعالی نے بزبانی عیسی علیہ السلام فرمایا اور مجھے اپنی والدین کا خدمت گزار بنایا ہے اور اس نے مجھے جابر اور بربخت نہیں بنایا اور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم ابنی والدہ ماجیدہ کی قبر پر تشریف لے گئے پس ان کے فراق میں آپ خود بھی عشق بار ہوئے اور صحابہ کرام بھی آسو بھائیے بنا نہ رے سکیں اور اولاد پر والدین کے بہت زیادہ حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی عزت وحترام اور اطاعت کرنا جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَا حَذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور رحمت سے ان کے لئے توازع انکسارے کے ساتھ برج ہوگا دو اور حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے دو آدمیوں کو دیکھا تو ان میں سے ایک سے پوچھا اس کا تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے تو اس نے کہا یہ میرے والد ہیں تو فرمایا انہیں ان کے نام کے ساتھ نہ بکارو اور نہ چلنے میں ان سے سبقت لو اور ان سے پہلے نہ پیتھو اور ان حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ برحبے بے ان کے ساتھ زیادہ حسن سلوک سے پیش آؤ اور یہ تمہارے ساتھ ان کی بے حساب شفقت قا خوبصورت سلا ہوگا جیسا کہ ارشاد باری ہے اما یبلغن عندکا الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا كريما واخفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربانی صغیرا اگر اندونو میں سے کوئی ایک یادونو تمہاری زندگی میں بارحبے کو کچھا یہ تو انہیں اف تک مت کہو اور انہیں مت جارکو اور جب سے بات کرو تو باری تعظیم کے ساتھ بات کرو اور رحمت سے ان کے لئے توازہ ان کے ساتھ پرجوکا دو اور ارض کرو کہ اے میرے بروردگار ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے پالا جب میں بچہ تھا اور یہ بات ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آیاں ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کمیابی اسی کا مقدر بنی جس نے اپنے والدیں کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان کی دعاوں کو سمیتا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین طرح کی دعاوں کی مقبولیت میں ذرہ برابر بھی شک نہیں مظلوم کا دعا مانگنا اور مسافر کا دعا مانگنا اور والد کا اپنی اولاد کے حق میں دعا مانگنا پس والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا کبھی رد نہیں ہوتی پس جو اپنے والدیں کے ساتھ اچھائی نہیں کرتا گویا اس سے کسی قسم کی اچھائی کا تصور نہیں کیا جا سکتا نہ اس کے ساتھ مل جور رکھا جائے نہ اس کی صحبت اختیار کی جائے اور اس کے دھوکہ سے بھی کوئی محفوظ نہیں برادران اسلام بے شک روزی روشن کی طرح واضح شریعت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاقید کی ہے پس بزنگوں اور کمزنگوں کے ساتھ تعاون اور ان کی عزت و احترام اور حفاظت کے ساتھ ان کی حقوق کی پاسداری کرنے کی وصیت کی ہے یہاں تک کہ ان کی احترام کو اللہ عزت کی تعظیم قرار دیا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے یہ بھی ہے کہ بزرگ مسلمان کی تعظیم کی جائے پس بزرگ ہی ترجیح شان و شوقت اور تعظیم کے لائق ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چونٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے پروں کا عدب نہ کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھوٹے کو چاہیے کہ وہ بھرے کو سلام میں پحل کرے اور جیسا کہ ایک شخص نے خود سے بھری عمر کے شخص سے پہلے بات کرنے کی کوشش کی تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھرے کو عزت دو یعنی جو تس سے عمر میں برا ہو اس کا احترام کرو اور بھری سے پہلے بات مت کرو اور اس دین کی شفقت کا یہ عالم ہے کہ یہ کمزوروں اور بزرگوں کے دین اور نسل میں اختلاف کے باوجود بھی ان کی عزت و احترام حسن سلوک اور احسن انداز سے پیش آنے میں ان میں کوئی فرق روا نہیں رکھتا بس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اہل کتاب میں سے ایک بزرگ کو لوگوں سے سوال کرتے دیکھا تو آپ نے اس کا ہاتھ پکرا اور اسے اپنے گھر لے گئے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا اور اس کی ضرورت کے مطابق اسے عطا کیا پھر اسے بائی تلمت کی خزاچی کے پاس لے گئے اور اس سے فرمایا اس بزرگ اور اس جیسے دوسری لوگوں کو دیکھو بس اللہ کی قسم یہ انصاف نہیں ہوگا کہ ہم نے ان کی جوانیوں سے بھر پور فائدہ اٹھائیں پھر پرحابے میں انہیں دربدر کر دیں ہمیں یک جہدی احترام اور صاحب فضیلت کے احتراف جیسی اقدار کو اس قدر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے یہاں تک کہ پورے معاشرے میں محبت اور علفت کا دور دورہ ہو اے اللہ ہمارے ملک مصر اور دنیا کے تمام ملکوں کی حفاظت فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا